ان کو دیکھ کر ان کو دیکھ کر تو وہ ٹرمپ ڈائی گینٹے وہاں سعودی عرب میں بیٹھا رہا ٹرمپ کی موجودگی میں ڈائی گینٹے تقریر کی تیاری کرتا رہا کہ مجھے یہاں تقریر کا موقع ملے گا میں کہا جلے آ شریک حکم اقبال کہندہ شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے خریدتے ہیں فقط ان کا جہور ادراک اقبال کہندہ ایک غلامہ نے صرف غلامی وستے رکھا جادہ انہوں نو تقریریں نی سنیا جانی ہیں اونہ نی تو ٹرمپ دا غلام ہو گئے تیرے سامنے ٹرمپ دا نو کہنا سی تقریر کر تقریر نور الدین زنگی کر سکدا تقریر سلاہ الدین یو بھی کر سکدا قرق دے کلے ہوتے توجہ قرق دے کلے ہوتے جędو بغاوت ہو گئی میں سرچ تے نور الدین زنگی تے سلاہ الدین یو بھی کٹھے سن اس جنگ بے چ نور الدین زنگی نے اجازت طلب کی تھی صلاح الدین یو بی وہ کہنے لگا میں واپس جاندہ ہوں تے بغابت ہو گئی مصرے تے تسی کمان کرو کرک دے تے جدو اے انہیں گل کی تینا تے نور الدین زنگی نو صلاح الدین یو بی کہنے لگا میں جنگ چھٹ کے جاہتے رہے ہوں دنیا میں انہوں شاکست خردہ تا نہیں کرے گی میں مجبوراں جا رہے ہوں تے نور الدین زنگی نے صلاح الدین یو بی دے گلنہ ہوتے انج کر کے تھپ تھپا کے کیا انہوں نے کہا جھلا ہوئے یو تے نو کس نے کی کہنے شاکست خردہ بلکہ نور الدین زنگی آج پر کے قلعے پر اعلان کر رہا ہے کہ قیامت تک ہر دور میں مسلمانوں کو ایک صلاح الدین یو بی کی ہمیشہ ضرورت نہیں کون صلاح الدین یو بی اے حافظ نے لکھیا البدایہ ون نے آئیچ حافظ کہنا اب یہ مار ہو گیا انہیں منت منی انہیں کہا یا اللہ میں نو موت نہ دیوی یا اللہ میں نو موت نہ دیوی کیوں تو میں نو سید دے دے میں پوری سلطنت بیت المقدس دی آزادی واسطے لا دیاں گا پورا مال میں خرج کر دیاں ایک تا اس واسطے تو میں نو موت نہیں دینای میں بیت المقدس آزاد کرانا ہے پانچ سو اکاسی اجنی بیمار ہو گیا اور کافر جڑیں او ڈھول بجان دیسن روز اور انہوں نے پادری انہوں نے مولوی تورات انجیلہ لے کے تخلاف بدوامہ کر دیسن حد چک چکے یا اللہ نو مار دے یا اللہ نو مار دے کسی نو یقین ہی نہیں سی سلطنت یوبی بچ جانے ادھر سلطنت یوبی دو دعویں مانگ دیتی ہیں انہوں نے کہا یا اللہ میں نو سید دے 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 دیں میں سب کچھ جھانگ دیاں گا بیت المقدس دی آزادی واسطے تو یا اللہ دوسری وجہ میں نو موت نہ دے دیں کیوں جی آپ نے فرمایا اس واسطے میں نو موت نہ دیں کہ میں جڑا برنوس ہے نا برنوس جنہ مصر تو کافلہ شام دی طرف جان دیا کافلے نو لٹیا تے لٹ کے جدو انہیں کٹیا تے کٹ کے کافلہ بڑا بڑا اٹھے ہیں مسلمانہ داتے وہ بدماشکان لگا این محمدکم دسو اے تو اڑا نبی کدھر ہے ادھو اکم ادھو اکم یمسور اکم بلاو اے تو اڑا نبی کدھر ہے تسیجے کہہ دے ساڑے آپ زندہ نبی کے خادم ہیں ہم نے زندہ نبی کا کلمہ پڑھا ہے بتاؤ تمہارا نبی کدھر ہے وہ تمہاری مدد کے لئے اس کو بلاؤ تے نور اتیم زنگی منت منی وہ نے کہا یا اللہ میں نو موت نہ دیمی کیوں یا اللہ پہلی میری وجہ تا ہے میں بیت المقدس ازاد کرانا ہے تے دوسرا برنس صاحبِ کرک یعنی جرنل میں انہوں اپنے ہاتھ نہ نمارانا ہے اس واسطے کو اس نے میرے نبی کی توہین کی ہے کیوں جی نور اتیم ایوبی سیت من دو دو نے منتہ منیاں منتہ اے منیاں دو نے اسلام دیاں منتہ صاحب نے کہا ہور گل میں آقا ہور گل تو حکمرانہ بھی کدھی نہیں سیکھی تھی جدو تک مسلمان حکمران رسول اللہ نے پیار کر دے ساتھ تو سمجھ دے ساتھ ان کے حضوری ساڑھے سب کچھ ہیں انہوں بھی اسلام تو علاوہ کدھی گل نہیں سیکھی تھی اور یہ سلطان صلاح الدین اقبال بھی تھے بولیا اقبال بھی کلندر الہوری بھی بولیا سلطان صلاح الدین ایوبی نو نے خراج تحسین پیش کی تا کہندہ گانجہائے ہر دو عالم را قلید گانجہائے ہر دو عالم را قلید تیغے ایوبی و نگاہ با یزید کیوں جی اقبال کہندہ اس جہان دے خزانے دیاں چابیاں نہیں گانجہائے ہر دو عالم اس جہان دے خزانے دیاں چابیاں میتے اگلے جہان دے خزانے دیاں چابیاں میتے دو ہی شرطان سلاہ الدین ایوبی جیسی تلوار ہو گئے تباہ یزید مستامی جیسی نگاہ ہو گئے سلام اللہ کیا ہوں جی اے گلان جڑی ہیں یہ نہ کی کرنا ہے اسلام دا پاکستان دا پاکستان دا بھی کرنا ہے اسلام نے ہی کرنا ہے پاکستان دی حفاظت ہو سکتی اسلام دی وجہ تو ہو سکتی پاکستان دنیا اتے جا سکتا پوری دنیا دی قیادت کر سکتا اور پورے کفر نو پیرامج سٹ سکتا تو صرف اسلام ہی سٹ سکتا ہاں اور کوئی بھی نہیں سٹ سکتا نور الدین اسلاہ الدین ایوبی ٹھیک ہو گیا پھر آگئی پانچ سو اکاسی پانچ سو تیراسی عجری لیکن ایک گل سانو مڑ مڑ کہنے جی ہو جی تسی مڑ مڑ یہ تقریر کیوں کرنے ہو دو سال دو سال گزرے پانچ سو اکاسی تو پانچ سو تیراسی عجری فتح ہویا بید المقدس انہیں گستاخی کی تھی پانچ سو اکاسی عجری انہیں کہا اے نا محمد اکم بلاو اے اپنے نبی انہوں تو آنی مدد کرے ظاہر ہے انہیں ہتے سن اور اونا کی کہنے او چپ کر گئے یہ سلاہ الدین ایوبی تک گل پہنچ گئی تے بیاسی تے تیراسی دو سال سلاہ الدین ایوبی ستہ نہیں ستہ نہیں جدو نید آنگی سی تو ٹیک دیوار نہ لائے اندرس اینج لمح پہ کے ستہ نہیں انہیں کہا جدو تک سلاہ الدین ایوبی نہیں سمیں او آ گیا پھر سامنے آ گیا انہیں ذرا سنو حافظ نے کی لکھیا جدو سامنے آیا نا گرفتار ہو کے باقی ہوتے جتنے جرنیل سلیبی سلیبی جنگہ میں جتنے ہونا دی فوج جرنیل جدو سلاہ الدین ایوبی اور فتح بیت المقدس والے دن بھی خچرہ بار بار کے سونے چاندی دی کٹ کے لے جا رہے سن تے علی بن سوفیان جنسی نہ ہوتی انٹیلیجنس دے سربراہ اس نے جو تو خچرہ بار بار کے گوڑے بار بار کے سونے چاندی دی جوائرات دے کٹ کے لے جا رہے ہیں انہیں نظرات چراؤ لیں ہیں انہوں پتہ سہی بھئی سارا کچھ لے جا رہے ہیں سلیبی فوجی لے جا رہے ہیں انتیلیجنس دے سربراہ کٹ کے لے جا رہے ہیں علی بن سوفیان اینج ہด کر دے مو کر دیتا انہیں کہہ لے جاو جلے ہو اسی اس واسے تھوڑا فتح کی تا اسی جڑھا تجیبت شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے دسو یار مفتوغ لوگ و من ایتے تے صدام دا پورا خان دان مار دیتا کذافی دا پورا کمبہ ختم کر کے را دیتا عراق وچ اربا پتی مسلمانہ نو منگتا بنا کے نہ رکھ دیتا اے سرہ مسلمانہ دی تاریخ ہے کہ فتح بیت المقدس ہووے تے دشمن سونہ چاندی لے جا رہے ہووے تے فوج تے کھڑی ہووے تے اکھاں ادھر پھیر لون وانا کیا آئے ساڑے آقا و مولا نے سنو اے نہیں تعلیم دیتی جنہیں یہ صرف مسلمانہ دی تاریخ ہے یہ صرف ساڑی تاریخ ہے لیکن اقبال کہتا ہے سنہ تعذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی جس کو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بے یقینی ہے اس کے امکیات باتیں کر سکتے ہیں اس کو یہ میں جو تاریخ بیان کر رہا ہوں یہ تو اقبال کہتا ہے ہم مسلمانہ آنے فرنگی ماب چشمہ کاؤسر بجوین اقبال کہتا ہے اسی جڑے فرنگیاں پڑھو متاثرہ اسی آئے موٹر ویتے جاؤنا جون دے میں انج دوپیر دے ٹیم دے پتہ لگ دا کہ پانی روڑیا پانی روڑیا نہیں ہوندہ اے سراب قرآن نے بھی انہوں سراب ہی کیا کہ ہاں جی کہ ہوندہ پانی کوئی نہیں لگ دا پانی روڑیا اقبال کہتا ہے ہم مسلمانہ آنے فرنگی ماب چشمہ کاؤسر بجوین اثر آپ اقبال کہتا ہے سراب چو چشمہ کاؤسر تلاش کر رہے ہیں سب کچھ فرنگیاں تے چل کے بدر والے دن فرشتے آ جانے کے ساتھ اینج نہیں ہونا اقبال کہتا ہے انکدیوی نہیں ہونا کہ تُو فرنگیاں پیچھے چل کے اس سراب چو تُو فرشتے تلاش کرے اس فراج چو تُو شان و شوقت تے اس دا تلاش کرے عزت دے کوئی رہا ہوئے اور رسول اللہ دی غلامی اور حضور دا دین ایک کو راستہ ہے عزت والا اور رسول اللہ دی غلامی دسو جی او دا پتر جڑا کذافی دا اتنا بڑا میں تو میں نے تو مووی دکھائی تو کتنے ملین پیسہ سی جدو امریکہ ہوتے پہنچایا تو انہوں گدا گھر بڑا دیتا اے تھے سلاودین ایوبی وہ سونے چاندی لے جا رہا ہے سن تیلی بن سفیان مو انجھ کر دیتا ہاں انہیں کہا یہ غازی یہ تیرے پر اثرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں جو گلیوں کے پیسے کھا جائیں جو سٹریٹ کے پیسے کھا جائیں جو بیت المال کے پیسے کھا جائیں جو زکاة کے پیسے کھا جائیں اور ان کو کیا پتہ ہے کہ علی بن سفیان نے ہیرے سونے دیکھ کر مو کیسے ایسے کر لیا تھا یہ ہوا فتح ہے یورپ آج بھی سلاہ الدین ایوبی کے نام سے گالیاں نہیں دیتے ان کو پتہ ہے کہ سلاہ الدین ایوبی نے جو ہمارے ساتھ کیا اے حافظ نے لکھیا جتنے انہوں نے فوجی کی رفتار ہوئے جتنے انہوں نے جرنل کی رفتار ہوئے سارے انہیں قید کر لیا قید کر کے تے خیمے میں بٹھا دیتے خیمے جدو بٹھائے تے جدو آیا نا برنس برنس آیا تے سلاہ الدین ایوبی تی اکھا میں چو شولے نکڑے توجہ جو حافظ نے جاڑے لفظ لکھیں اوہ جو بیکو حافظ کی کہندہ ہے کہندہ ہے جدو برنس سامنے آیا نا اللہ اکبر فلمہ اوکفہ بین یدہ جب اس کو فوجی پکڑ کر لائے نا سامنے کے یہ ہے جی برنس تو سلاہ الدین ایوبی کم دیاں کم دیاں تلوار چک کے کھڑا ہو گیا قامہ الہی بی سیف ہاں جی تلوار لے کے انہیں صدہ کھڑا ہو گیا انہیں کہا تُو کیا سی بلاو محمد رو کیا ہوں جی اوہ سانو کہے جو جان دے ہو جی بس ہی ہو گئی اوہ میں آکھا غیرت ہووے تے دو سال نیند بھی نہیں آ دی اندر مریا ہووے تے تقریب سوڑا تو بات بھی ہو چھڑو جی اوہ مولی صاحب لگے ہوئے سر جی اندر ہووے غیرت سلاہ الدین ایوبی آ ری تے سارے مو مافی تو بات جدو وہ سامنے آوے تو کامہ الہی بی سیف اپنی کرسی تو اٹھ کھڑا ہویا اکھا میں جو چھولے نکڑے کہنے کہ تو کیا سی بلاؤ محمد نو تاریخی جملہ سلاہ الدین ایوبی نے کیا انہیں کہا نعم انا انوبو ار رسول اللہ فل انتصار الی امت ہی فرما ہاں ہاں تو نے کہا اعلیٰ دا محمد کو بلاؤ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے بتا آپ جاتا ہے مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے اس نے منت مانی تھی خود ہی اٹھا تلوار لے کر سمہ قتل ہو پھر اس کو قتل کیا قتل کرنے کے بعد اس کا سر تن سے جدا کیا وَأَرْسَلَ بِرَاسِ عِلَى الْمُلُوكِ وَهُمْ فِي الْخَیمَتِهِ وَقَالَ إِنَّ حَاظَا تَعْرَّضَ لِسَبِّ رَسُولِ اللَّهِ آپ نے اس کا سر تن سے جدا کر کے اپنے جرنیل کو کہا کہ جتنے بھی یہ عیسائی صلیبی جرنیل ان کے بڑے بڑے عدیدار ان کے جتنے بادشاہ تم نے گرفتار کیا نا جو خیموں میں بیٹے ہیں ان سب کے سامنے اس کا سر لے جاؤ اور ان کو کہو کہ ہم نے تم کو اس لیے معاف کیا کہ فتح مکہ والے دن حضور نے سب کو معاف کر دیا تھا لیکن گستاخ رسول قابے کے غلاب میں لپٹا بھی قتل ہو گیا اور یہ اس کو میں نے اس لیے مارا کہا کہ سب کو جا کر بتاؤ کہ تمہیں میں نے معافی دے دی فتح مکہ والے دن حضور نے سب کو معافی دی تم اپنے خیموں میں بیٹھو جب تمہارا دل چاہے تمہیں آزاد کر دیا جائے گا لیکن میں نے اس کو اس لیے قتل کیا خیمے جتنے قید سن جرنیل سلیبی عیسائی ایک کے خیمے چلے کے ادھا سر جا کے دکھاؤ تو انہوں معافی ملی انہوں کیوں قتل کیتا ہے اگر لفظ انہوں نے کہا اس لیے اس نے ہمارے نبی کے خلاف بات کی اس کے لیے معافی نہیں تم جاؤ تم جدر جانا چاہتے تمہیں معافی ہیں یہ ہے جی اسلام جس اسلام کی میں بات کرتا ہاں جی اور لکھا سلام سلاح الدین ایوبی اس ہاں کو تبی جتھے تو چل کے بیت المقدس گیا موسیقی 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 موسیقی